موسیقی ہوالے سے ڈیویلپمنٹ ہے آرمی چیف کی سفیر سے ملاقات ہوئی ہے افغانستان کے یہ ساری بڑی اہم ڈیویلپمنٹس ہیں اور سینٹ کے اندر جو کمیٹیوں کی چیرمنشپ مانگی ہیں نون لیگ نے وہاں پیپس پارٹی اور نون لیگ کے بیچ میں کیا ہوا اور نون لیگ نے کیوں اعتجاج کیا وہ بھی ہے اور ساتھ میں جو سب سے بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے پاکستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں وہ کوئٹا میں ایک نیجی ہوتل کے اوپر اس ہوتل میں میں بھی رہا ہ ہوں جب میں کوئٹا گیا ہوں دو مرتبہ تو نیجی ہوتل کے اوپر اٹیک ہوا ہے اور یہ بڑا خطرناک حملہ تھا کنفرم کر دیا گیا کہ خود کوش حملہ تھا اور یہ حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے طریقہ طالبان پاکستان نے ٹی ٹی پی نے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا خود کچھ بمبار تھا جو گاڑی کے اندر موجود تھا گاڑی کو بارود سے بھرا گیا تھا وہ گاڑی پہنچائی گئی ہوتل کی پارکنگ میں اور وہاں پہ دھماکہ کیا گیا جو ان کا ٹارگٹ تھ اس کے حوالے سے ٹی ٹی پی نے کلیر نہیں کیا اور نہ ہی ابھی جو ریاستی ادارے ان کی تحقیقات میں چیزیں کھل کر سامنے آئی ہیں لیکن بظاہر جو نظر آ رہا ہے اور جس طرح دنیا بھر میں رپورٹ ہو رہا ہے یہ سازش سی پیک اور گوادر بندرگاہ کے خلاف ہے کیونکہ چائنہ کے سفیر گزشتہ چند دنوں سے بلوچستان میں موجود ہیں اور بلوچستان میں ان کی موجودگی کا مطلب ہے سی پیک گوادر کی بندرگاہ اور وہ تمام منصوبے جو سی پیک کا حصہ ہے انہوں نے اس دھماکے کے وقت ہی دھماکے سے پہلے کچھ دیر ملاقات کی ہے وزیراعلا بلوچستان سے اور وزیراعلا بلوچستان سے ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ وزیراعلا بلوچستان بہت سرگرم ہیں اور بڑے پرجوش ہیں ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے اور اس ملاقات کی جو کنفرمیشن ہے وہ لیاقت شاوانی جو ہیں وزیراعلا بلوچستان کے ترجمان انہوں نے اس کی کنفرمیشن بھی کی تھی بظاہر یہ جو اٹیک ہے یہ دکھائی دیتا ہے کیونکہ اس ہنٹل کے اندر امپورٹنٹ شخصیات جو موجود تھیں وہ چائنہ کے سفیر اور چائنیز وفت تھا ان کے انجینئر سے اور چائنیز کے اوپر پہلے بھی یہاں پہ اٹیک ہو چکا ہے ان کے اغواہ سے لے کے ان کے قتل سے لے کے بہت ساری بارداتیں یہاں اس قطعے میں ہو چکی ہیں جو لوگ پنجاب سے یا دیگر صوبوں سے کام کرنے کے لیے جاتے ہیں بلوجستان میں ان کو اغواہ کر کے بھی قتل کیا جاتا ہے تو اس قسم کی بہت ساری بارداتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اب یہ ایک اور باردات ہے ان بارداتوں میں سے اور سی پیک کے حوالے سے بلوجستان اور بلوجستان کے حوالے سے کوئٹا یہ بہت اہم ہے یہ دھماکہ ہوا ہے یہ چائنیز جو وفت تھا اس کے آنے سے چند منٹ پہلے ہوا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ گلوبل ٹائمز ہے جو چائنہ کا اخبار ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ایکسکلوسیو ان کی خبر ہے جو چائنیز امبیسی انہوں نے ان کو کنفرم کیا کل ہی لیٹ نائٹ کہ ہمارا کوئی بھی جو چائنیز ڈیپلومیٹ ہے وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی کوئی زخمی یا مارا نہیں گیا اس سے بم دھماکے میں بم دھماکے کو خودکش قرار دیا گیا اب تک کی اطلاع کے مطابق پانچ لوگ اس کے اندر جام بھاک ہوئے ہیں جبکہ اس میں زخمیوں کی تعداد ایک درجن کے قریب ہے اور ایک زخمی کی حالت بہت خطرے میں بتائی جا رہی ہے چائنیز سفیڈ جو ہیں امبیسیڈر نونگ رونگ وہ بلوجستان میں موجود تھے اور بڑے اہم منصوبوں میں کام کر رہے تھے افضل آپ غور کریں سی پیک کے خلاف کون ہے کون ہے جو چاہتا ہے کہ سی پیک نہ بنے بلوجستان کی عوام کا تو فائدہ ہے اس میں پاکستان کی عوام کا بھی فائدہ ہے اس میں پاکستان کی حکومت کا بھی فائدہ ہے اس میں اور پاکستان کی اپوزیشن کا بھی فائدہ ہے اس میں تو سی پیک کے خلاف سازش کون کرے گا انڈیا کرے گا امریکہ کرے گا اسرائیل کرے گا یا وہ ملک کریں گے جو پاکستان کو اور چائنہ کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے بلوجستان کے لوگوں کو تو خوشحالی ملے گی سی پیک سے وہ تو امیدیں لگا کر بیٹھیں یہاں انڈسٹری آئے گی یہاں کاروبار آئے گا نوکریہ آئیں گی ان کے بچے جو ہیں وہ کام کریں گے ان کے حالات بدلیں گے ان کے علاقوں کی جو مادنی آتا ہے وہ نکلیں گی اور وہیں پہ انڈسٹری لگے گی راو مٹیریل بہت بڑی مقدار میں یہاں سے جائے گا یہاں پہ پروڈیکشن ہو سکتا ہے فیوچر میں یہاں پروڈیکشن یونٹس لگیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بلوجستان کی اور پاکستانیوں کی کامیابی کی زمانت ہیں لیکن بھارت کو یہ سوٹ نہیں کرتا اور بھارت نے بقاعدہ ایک سیل بنایا تھا میں نے آپ کو ریپورٹ کیا تھا جس کا ایک بہت بڑا بجٹ ہے نرندر مودی برائے راست اس کی ریپورٹ لیتا ہے اور عجید دول جو ہے وہ اس میں کام کرتے ہیں اور بہت سارے اور لوگ ہیں یہ جو سیل کام کر رہا ہے یہ افغانستان میں اور پاکستان میں آپریٹ کرنے کی کوشش کرتا اور ان کا کام یہ ہے کہ سی پیک اور سی پیک سے جڑی چیزوں کو روکنا سلو کرنا ان کو نقصان پہنچانا تھوڑے دل پہلے آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو ایک بی لاغ میں بتایا تھا اور ڈی جی آئی اس پی آر نے اس کے اوپر ایک ڈوزیر بھی شائع کیا تھا اور کچھ خبریں بھی آئی تھیں کہ بھارت نے افغانستان میں کچھ طالبان کے اور شدت پسند دھڑوں کو اکٹھا کیا ہے میں افغان طالبان کی بات نہیں کر رہا بھارت کا شکار ہو کر کئی گروہوں میں بٹ گئی تھی ان سب کو اکٹھا کیا ہے کہ پاکستان سے لڑنا ہے تو اکٹھے ہو کر لڑنا پڑے گا آپ بکھرے ہوئے نہیں لڑ سکتے تو بھارت نے ان کے اوپر سرمایہ کاری کیے بہت بڑی ان سب کو اکٹھا کیا ان کا اکٹھ کروایا اور کرنے کے بعد ان کو پاکستان کے خلاف دوبارہ مدھارک کیا ہے اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کراچی میں ایک اٹیک ہوا تھا ایک اٹیک اور ہوا تھا پھر یہ ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے اور اس میں خدا نہ خواستہ اگر چائنیز امبیسیڈر یا ان کے دیگر جو بھوت کے ساتھی ہیں وہ ٹارگٹ ہو جاتے ہیں جس طرح انہوں نے پلان کیا تھا یہ حملہ کرنے کے لیے تو انہوں نے بہت زبردست جگہ کا انتخاب کیا کیونکہ اس ہوتل کی سیکیورٹی میں نے دیکھی ہے بہت ٹائٹ ہے اس کے ساتھ ہی ایران کا کانسل خانہ بھی ہے اور ساتھ ہی آگے جو ہے قریب ہی وہ امارت ہے جہاں پہ سوائی اسمبلی ہے تو یہ بڑا سیکیور علاقہ ہے یہاں پہ یہ گاڑی کا پہنچ جانا اور گاڑی کا موجود رہنا ایک ایسی سیکیورٹی زون میں جو اقوام متحدہ کے مطابق یعنی اقوام متحدہ کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کے مطابق اس ہوتل کی سیکیورٹی ہے جہاں پہ یہ دھماکہ ہوا ہے سرینہ ہوتل تو یہ اس لیول کی سیکیورٹی کے باوجود دھماکہ ہو جانا یہ سیکیورٹی کے اوپر لاو انفورسمنٹ کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کیسے وہ گاڑی اندر تک پہنچی لیکن وہ گاڑی اس وقت نہیں پھٹی جب اس کو پھٹنا تھا یا جس وقت اس کو میکسیمم وہ نقصان کر سکتی تھی تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جو غیر ملکی مہمان موجود تھے جو برائر آست سی پیک سے مبستہ ہیں ان کی جانیں بچ گئیں اس واقعے کے اندر تو پاکستانیوں کو اس پہ مزید ویجلنٹ رہنا پڑے گا اور اس بات پہ آپ کو نظر رکھنی پڑے گی اور اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ بھارت اپنے عزائم سے باز نہیں آرہا ان کو جب موقع ملتا وہ ڈنگ مارتے ہیں آپ مانے یا آپ نہ مانے تھوڑا عرصہ پہلے ہم ان کے دوستی کے خواب دیکھ رہے تھے لوگ اس طرح کے سٹیٹمنٹ دینے شروع ہو گئے تھے جی ہمارے خفیہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں مذاکرات ٹھیک ہے دشمن کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں الٹی میٹلی جنگ سے پہلے ہوں یا جنگ سے بعد ہوں ہوتے تو مذاکرات ہی ہیں بھارت بھارت پاکستان کو مذاکرات کا چکر دے تو پاکستان کو مذاکرات تو ضرور کرنے چاہیے لیکن آغاز کشمیر سے کرنا چاہیے نمبر ایک مذاکرات کرنے چاہیے آغاز کشمیر سے کرنا چاہیے لیکن مذاکرات کے دوران بھی ویجلنٹ رہنا چاہیے چکنہ رہنا چاہیے کیونکہ یہ ایک ایسا دشمن ہے جو یا ہمسایہ ہے جو پیٹھ میں چھوڑا گھومتا ہے اس سے کوئی بائید نہیں ہے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے لہذا یہ ایک اٹیک ہوا تھا اور پاکستان کے لیے انتہائی خوفناک چیز تھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے نقصان سے محفوظ رکھا ہے لیکن ہمیں اس دہشتگردی کو اور اس شدت پسندی کو زور اور طاقت کے ساتھ دوبارہ دھبانے کی ضرورت ہے ہم دوبارہ اس طرف نہیں جانا چاہتے ہم دوبارہ اس لیول پر قربانیاں نہیں دینا چاہتے اس طرح کا نقصان نہیں اٹھانا چاہتے میرے خیال میں وقت سے پہلے سنبھلنا وقت کی ضرورت ہے اچھا میں آپ کو ذرا تھوڑا سا بتا دوں گے یہ انہوں نے رپورٹ کیسے کیا ہے پاکستان کے یا چینہ کے اخبارات نے تو اس کو ایسے رپورٹ کیا کہ ایک بم دھماکہ ہوا ہے ولوچستان اور کوئٹہ میں اور اس کے نتیجے میں کوئی چینیز جو ہیں وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا اور ہم نے اس کی رپورٹنگ اور طرح کی ہے لیکن انڈیا کو اگر آپ دیکھیں سی این این کو اگر آپ دیکھیں ہندوستان ٹائمز کو اگر آپ دیکھیں یا آپ فرانس ٹونٹی فور کو اگر آپ دیکھیں یہ فرانس کا ایک اخبار ہے ان تمام اخبارات نے اس کو کسی اور طرح رپورٹ کیا ہے وہ اس کو کیسے رپورٹ کریں سی این کو پڑھیں تو وہ کہتے ہیں فور کلڈ ان کار بمبنگ آؤٹسائیڈ پاکستان ہوتل ویر چینیز امبیسیڈر واز رپورٹیڈلی سٹین کہ جس ہوتل میں چینیز امبیسیڈر رہ رہا تھا وہاں پہ بم دھماکہ میں چار بندے مارے گئے ہیں اس کے اندر پارکنگ میں بم دھماکہ ہو گئے چار بندے مارے گئے ہیں اسی طرح جو انڈی ٹی وی ہے یا انڈیا ٹوڈے کو دیکھیں یعنی اس کو تو لکھنے کا انداز ایسا ہے جیسے چینیز امبیسیڈر جہاں ٹھہرا ہوا تھا اس ہوتل میں دھماکہ ہو گئے چار بندے مر گئے تو یہ تو ایسے شو کر رہے ہیں لکھنے کا انداز ایسا ہے کہ اس کو پڑھنے والا یہ بھی سمجھ سکتا کہ چار بندے چینیز مر گئے ہیں تو یہ اس انداز میں انڈیا جو ہے وہ اس کو لکھ رہا ہے تو آپ اندازہ کر لیں کہ وہ چاہتے کیا ہے جیسا کوئی چاہتا ہے ویسا ہی لکھتا ہے یہ انڈی ٹی وی ہے جی انڈیا کا وہ لکھ رہا ہے کہ پانچ مارے گئے پاکستان کے ایک ہوتل میں جہاں پہ چینیز امبیسیڈر ٹھہرا ہوا ہے وہاں چینیز امبیسیڈر اس ہوتل کا مہمان ہے تو یہ اس قسم کا پروپاگنڈا ٹائپ کی انہوں نے خبر دکھی ہے تو اس کا مطلب ہے اور آپ سمجھ جائیے کہ انڈیا کا ایسا یونی فائٹ طریقے سے چلتا ہے پاکستان میں ایک خبر آتی ہے پاکستان کے آدھے صحافی پاکستان کے خلاف ہو جاتے ہیں آدھے پاکستان کے حق میں ہو جاتے ہیں لیکن انڈیا میں خبر آتی ہے سارے کے سارے ایک لائن پکڑ دیتے ہیں اسی پر چلتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا انڈیا کو دیکھ کے ہی سمجھ جائیں کہ ہم ہمارا قبلہ درست ہے یا ان کا درست ہے میرے خیال میں سب سے پہلے صحافیوں کے اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر تو کم سے کام اکٹھے رہیں اور ان پہ اپنے ریاستی اداروں پہ یا اپنے اوپر کیچڑ اچھالنے سے پرہیز کریں کیونکہ اس کے لئے غیر ملکی ہمارے دشمن کافی ہیں دوسری ایک بڑی خبر یہ ہے کہ شباز شریف صاحب کو لاہور ہائی کورٹ سے زمانت مل گئی ہے تو مسلم لیگ نون کے تمام لوگوں کو بہت مبارک ہو لاہور ہائی کورٹ سے ان کو زمانت کسیشتہ دنوں نہیں ملی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک جھٹ صاحب نے کہہ دیا تھا زمانت ہے اور ایک جھٹ صاحب نے کہا کہ نہیں ہیں اور دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک پین نے جا کر فیصلہ وہ والا سنا دیا جو فیصلہ ہوا بھی نہیں تھا یعنی ایک عجیبی چیز ہوئی پاکستان کی تاریخ میں اور اس کے اوپر کیا کبھی کوئی انکواری ہوگی یہ تو سوال رہے گا ہمیشہ اور پوچھا جاتا رہے گا بلکل ویسے ہی جیسے ایک آڈیو کال آج بھی چلتی ہے کہ شہباز شریف صاحب ملک قیوم سے بات کر رہے تھے اس طرح یہ والا ایشو بھی جو ہے اس سے ملتا جلتا ہے یعنی اس کو یاد ضرور رکھا جائے گا عدلیہ کی تاریخ میں کیونکہ بڑے بڑے قانون دان یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا اور ہو بھی نہیں سکتا کہ ایک جو نائب قاسد ہے وہ جا کر جت صاحب کی جگہ فیصلہ سنا دے اور فیصلہ بھی وہ جو ہوا بھی نہیں تو یہ ایک ورلڈ ریکارڈ لگا تھا اور زمانت تو ہو جانی تھی شہباز شریف صاحب کی لیکن محزز جت صاحب عزد گھرال صاحب نے جو سوالات کڑے کر دی ہیں شہباز شریف صاحب کے کیس کے حوالے سے وہ انتہائی اہم ہیں ان کے لکھے ہوئے چودہ صفحات اور بائیس پیرا گراف شہباز شریف صاحب کا پیچھا کرتے رہیں گے اگر ان کو کسی نے نہ بچایا جیسا کہ ان کو بچایا جا رہا ہے اگر ان کو نہ بچایا یا ان کو ریسکیو نہ کیا گیا تو شہباز شریف صاحب اس کیس میں سے بچ نہیں سکیں گے کیونکہ بڑے خوفناک بائیس پیرا گراف ہیں ان کو پڑھنے والا کوئی انپڑا آدمی بھی جو ہے جو ان کو ایک دبعہ سن لے تو اس کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کیس کتنا خوفناک ہے اور اس میں سے نکلنا کتنا مشکل ہے کیونکہ وہاں پہ ٹیٹیاں ہیں وہاں پہ بینک اکاؤنٹس ہیں وہاں پہ عجیب و غریب قسم کی منی لانڈرنگ ہے اور وہاں وعدہ ماف گواہ بھی ہیں اور وہاں بہت سارے ثبوت بھی ہیں اور ان ساری چیزوں کی موجودگی میں مین اکیوز جو ہے وہ بچ جائے ایسا بظاہر دکھائی نہیں دیتا عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب جائیں گے محمد بن سلمان کی دعوت تو پہلے سی تھی رمضان المبارک کے آخری اشرے میں یہ شنید ہے کہ وزیراعظم پاکستان دورہ کریں گے سعودی عرب کا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیں گے اور محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے اور یہ ملاقات سورسز کے مطابق اس سلسلے کی کڑی ہے جہاں پہ عمران خان صاحب عرب دنیا کو اور مسلمان اکمرانوں کو اب یہ قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کچھ بھی کریں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کے لیے ہمیں مل کر ایک آواز اٹھانی چاہیے تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو یورپ کو اور مغربی ممالک کو منع کیا جائے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا جو ایک منحوس سلسلہ انہوں نے شروع کر رکھا ہے اس سلسلے کو وہ ختم کریں اور آئندہ اس قسم کی جسارت کوئی نہ کریں تو اس پہ عمران خان صاحب نے جو بولا وہ پوری دنیا کے اخبارات میں چھپا ہر جگہ پہ رپورٹ ہوا وہ پہلے اس پہ بات کرتے رہے ہیں لیکن کیونکہ پاکستان ابھی حال ہی میں ایک بہت بڑی خوفناک ویو سے گزرا ہے جس میں پروٹیسٹ تھا اعتجاج تھا لوگوں کی شادتیں ہوئیں تو اب اس کو پریکٹیکلی پوری دنیا کے مسلمانوں کو قائل کرنا اور اس کا مستقل حل تلاش کرنا پاکستان کے لیے ناگزیر ہے خاص طور پہ پاکستان کے لیے بھی بنگلہ دیش کے لیے بھی دیگر کچھ اور ملک ہیں جہاں پہ اعتجاج اس شدت پہ چلا جاتا ہے اس نویت کا ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ عربوں کے ساتھ مل کر یہ تمام ملک اپنی ایک آواز اٹھائیں اور کچھ نہ مانگیں دنیا سے سوائے اس کے کہ یہ والا کام آپ بند کریں اور اپنے قانون کے اندر آپ یہ شک شامل کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ایک جرم ہے جیسا کہ کئی ملکوں کے ادھر ہلوکاست پہ بات نہیں کر سکتے باقی اور چیزوں پہ نہیں کر سکتے دل ازاری ایک دوسرے کی نہیں کرتے تو فریڈم آف پیچ کے نام کے اوپر آپ کسی کا دل نہیں توڑ سکتے لہذا سوہ عرب مسلمانوں کی گزارش یہ مسلمان امہ کی طرف سے پہنچائی جائے باقی سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہوئے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ٹرمپ کے جانے کے بعد ان پر دباؤ پڑا سعودی عرب پہ اور پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں اسی بیچ میں دعوت نامہ جو ہے شاہ محمد قریشی صاحب کو آیا وہ ترکی کا دورہ کریں گے کیونکہ تالیبان ترکی نہیں جا رہے اور تالیبان نے ترکی کا دورہ منسوخ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہم کوئی مذاکرات نہیں کریں گے جب تک کہ غیر ملکی فوجیں نکل نہیں جائیں گی تو گیارہ سبتمبر تک تو کہ مذاکرات نہیں ہوں گے لیکن اس بیچ میں ایک بڑی خوفناک جنگ ہو سکتی ہے افغان فوجیوں اور تالیبان کے درمیان اور اس مرتبہ کوئی ویسٹ یا مغربی موالک یا امریکہ اس لڑائی کے بیچ میں کودیں گے بھی نہیں یہ انہوں نے بھی گارنٹی کیا ہے تو اب شاہ محمد قریشی صاحب کا ترکی کا دورہ افغانستان کے حوالے سے خطے کی امن کے حوالے سے اور پاک ترک تعلقات کے حوالے سے بہت اہم ہونے جا رہا ہے اب آجیں آخری خبر کی طرف کہ مسلم لیگ نون نے اپنی جو ان کی بنتے ہیں نمبر اس سے زیادہ کمیٹیوں میں نمائندگی مانگ لی ہے سینٹ میں یعنی 27 کمیٹیوں کی چیئرمنشپ انہوں نے اپوزیشن کے لیے مانگی ہے لیکن اگر ریل فارمولے کے تحت بھی دیکھیں تو 20 سے 22 میکسیمم بنتی ہیں 27 کمیٹیوں کی چیئرمنشپ نہیں مل سکتی مسلم لیگ نون کو لیکن آج ایک اور عجیب واقعہ ہوا جب چیئرمن سینٹ نے کہا صادق سنجرانی نے یہ دعوت دی کہ آئیے آ کر بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور مختلف کمیٹیوں کی چیئرمنشپ دی جائے گی تاکہ جو مملکت کے جو معاملات ہیں ملک کے ریاست کے وہ آگے چلائے جا سکیں تو اس پہ پی ایمل این نے کہا جی ہم الادہ بیٹھیں گے پیپلز پارٹی کو آپ الادہ ٹریٹ کریں ہمیں آپ الادہ گروپ کے طور پر ٹریٹ کریں ہم آزاد اپوزیشن گروپ ہیں یہ کہا پی ایمل این نے لیکن مصدق ملک صاحب آئے تو پھر پیپلز پارٹی بھی بیٹھی تھی اور چیئرمن صاحب بھی بیٹھے تھے اور پیپلز پارٹی کی جانت سے یوسف عزا گھلاری نے کئی مرتبہ بلایا مصدق ملک صاحب کو کہ آپ آئیے بیٹھئے ہم تیہ کرتے ہیں کون کون سی کمیٹیوں کی سربراہی لینی ہے کون کون سی کمیٹیوں کی چیئرمنشپ لینی ہے لیکن مصدق ملک صاحب کیونکہ یوسف عزا گھلاری کو تسلیم نہیں کرتے لہذا پی ایمل این اور پیپلز پارٹی کی لڑائی کی وجہ سے پی ایمل این اس سارے پروسس سے باہر رہی ہے تو یہ بھی آپ دماغ میں رکھیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لڑائی اس لیول پر چلی گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر جو سینٹ کے معاملات ہیں یا اسمبلی کے معاملات ہیں وہ بھی چلانے کے حق میں اب دکھائی نہیں دے رہے تو یہ ہے جی اس وقت پولیٹیکل سیچویشن اب تک لی اتنی اپنا خیال رکھیے گا اس چینل کا بھی حالات ہے